ہم بیٹ کر نگر کی کریں گے جہاں پر چرچت آئی پی ایس پربھاکر چودھری کے ٹرانسفر کا ماملہ آئی پی ایس پربھاکر چودھری کے ٹرانسفر سے پتہ ناراض ہیں پتہ پارس ناچ چودھری آٹھ سال کی نوکری میں اٹھارہ تبادلے سے خفا ہے چالیس سال سے بیجوپی کے لیے سمرپت رہے پارس ناچ چودھری تو بیجوپی سرکار نے اپنے بیٹے کے ساتھ گلت کیا اسی لئے میں بھاجپا چھوڑ رہا ہوں بیٹی کی ایمانداری اور سچائی کرتب یا نشٹ کی اس کو سزا دی جا رہی ہے میں چالیس سال سے بیجوپی میں ہوں لیکن اب بیجوپی کو جیتنے نہیں دوں گا اب بیس سے پچیس گاؤں میں بیجوپی کو جیتنے نہیں دوں گا یہ بات کہی ہے جس طرح سے لگاتار ایک کے بعد ایک ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں اس کے بعد کئی نہ کئی پتہ کی ناراض کی سامنے آئی ہے اور ادھک جانکاری کے ساتھ آشارام ورمہ ہماری سمبراتہ ہماری ساتھ جڑ چکے ہیں آشارام جس طرح سے یہ ٹرانسفر کا ماملہ سامنے آیا اس کے بعد پرباکر چودھری کے جو پتہ ہے ان میں ناراض کی دیکھنے کو ملی ہے اور بیجوپی کو لے کر انہوں نے کئی باتیں کہی جی آپ کو بتا جائیں کہ یہ پرباکر چودھری جو ہے بہت چلسیت آئی پی ایس ہے جی لے وہ اس کا بہت نام ہے اور اس کو لے کر کے ان کے چیتا جی کافی جو ہے بےہت گمبھیر رہتے تھے کہ ہمارے اپنے بیٹے سے جو ایمانداری کی جو پاٹ پاٹ سالہ انہوں نے پڑھائی ہے وہ ایمانداری کا بےہت وہ نجیر اپنے آپ میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ چونکہ سب سے چلسیت آئی پی ایس ہیں اور بہت دبنگ ہے وہ کہیں کہہ معاملے میں ایک دم بے باقی سے کام کرتے ہیں اسی بات کو لے کر کے جب بھریلی سے ان کا سانسر کر دیا گیا اس بات سے کافی ناراج سے کہ میرا بیٹا بہت ہی ملک ایمانداری سے کام کر رہا ہے اور جنہیت میں کام کر رہا ہے جن ملک کسی سرکار کی اپوات نہ پیدا ہو اس کو روکنے کا کام کر رہا ہے آیتے میں جو ہے کہ اس کے بیٹے کی تاریف پرحان منتی موڈی بھی کر چکے ہیں ان کی کاریوں کی سرانہ کر چکے ہیں لیکن جب یوپی سرکار نے ان کے کاریوں پر جو ایک سوال کھڑا کر دیا کہ جو ہے ان سے ہٹا کر کے ایک نئے دیواد کھڑا کر دیا اسی بات کو لے کر ناراج ہے کہ صحیح لوگوں کو کام کرنے پر یہ انجام دیا جا رہا ہے تو آیتے میں صحیح کام کیسے ہو پائے گا اس بات صرف ناراج ہے کہ ہم بی جی پی میں لمبے سمجھ سے بنے ہوئے ہیں بی جی پی کے جیت کے لیے بی جی پی کے حق میں جو ہے ہم نے ہمیشہ کام کیا ہے اس کے حق میں کام کیا ہے لیکن آج ہمارے بیٹے کو اس طریقے کے سلہ دی جا رہے ہیں اس بات کی ان کے اندر برہت ناراج ہے چھیک ہے بہت شکریہ آشو رام اس جانکاری کو دینی کے لیے